ملکہ اکرام کا صحیح اور اہل سنت و جرہاں کے آخرے کے مقامے جو مسئلہ آئے وہ یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے وہ ہمیشہ تو عزت میں نہیں رہے مرنے والا خود کو ماننے والا خود پشی کرنے والا بھی عدد ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہے جب مر رہا ہے تو دل میں یہ اپنی ہے اللہ کی ذات ہے اللہ کے رسول صلو اللہ علیہ وسلم تشریف کروائے اور دین ایسلام کی سباتوں کو مانتا ہے اسی حالت میں اگر دلیاں سے گلیاں ہے اگر سے کہ وہ خودکشی کرنے والا کرنا کو وہ مہین ہے ہاں پھر یہ حدیث میں جو آیا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو ہمیشہ دوسر پر سزا دی رائے گی کہ اس نے پیٹ چاک کیا ہے تو وہ گرد محسوس کرتا رہے گا زہر دیا ہے تو وہ گرد محسوس کرتا رہے گا تو ہمیشہ کا مطلب یہاں پر ہمیشہ دیں گے دوسرے گناہداروں کو جتنی سزا دی جاتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے اس کو سزا دی جائے گا تو وہ جو گناہدار مثال کے طور پر کوئی شرابی کھا یا جھوٹا تھا یا دھوکے گاز کھا اس کے لئے مثال کے طور پر پانچ سزار سال کے سزا ہے تو اس کو پانچ سزار سال کی سزا اس کی زندگی کے برابر نظر آئے گی اور جو خودکشی کیانے اس کی سزا آخرت جتنی بڑی ہوگی وہ اسی نظر آئے گی تو اس کے اعتباد سے کہا گیا کہ وہ ہمیشہ تا دوسری ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ ہمیشہ تا دوسری نہیں ہو سکتا تو میں رہا ہمارے بڑی سے پاتھ میں اسی حدیث سے پاتھ کے دوسرے جملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایفیشات پروایا اور جس آدمی نے کسی پہاڑ یا اونچھے مقام سے خود کو ڈال کر یعنی اپنے آپ کو زمین پر گلا دیا پہاڑ کے اوپر سے یا اوچھے مقام سے کرا کر خودمر گیا تو اللہ اللہ کو یہ بھی فرماتے ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں ہمیشہ تندھندک قدرت دراست تک زمانے قمیل تک تو وہ زمانے قمیل اور قدرت دراست تک اپنے آپ کو اسے دوزخ میں یہ کیا جائے گا کہ وہ اوپر چڑے گا پہاڑ پر زمین پر گرے گا پھر پھر چڑھایا جائے گا پھر 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 گرایا جائے گا جو غلطی اس نے دنیا میں اپنی جان ہلاک کرنے کے لئے استعمال کی تھی وہ غلطی کی سزا اسے کئی زمانے تک دی جائے گی مہاجرین اب دور کی ادرائے خودکشی کرنا اتنا سام ہے پھوڑیسی بات پر لوگ خودکشی کر دیتے ہیں افسوس کی بات پر یہ ہے کہ سمجھدہ نوزوان لوگ خودکشی کر دیتے ہیں کسی ناسمجھ انسان سے اگر ہوتی ہیں پھر بھی ایک بات کہیں جا سکتی ہے ناسمجھ انسان تھا اس کو اینیم نے کہ اسی جان کیا ہوگی ہے اس کی زندگی کیا ہوگی ہے اور وہ کیسا باپرے آگے کہ خودکو مار دیتا ہے اور اپنے پیچھے ماسوک شوڑی سی بیرکتیروں کی بچی اور بچوں کو شوڑ جاتا ہے یہ کیا سمجھ جائے آج ہی نہیں کر آؤں بہلال آج ہمارے معاشرے میں میں جیسا کہ ہمیشہ سے ارز کرتا ہوں باپ آپ کو چاہیے کہ وہ اپنے اولاد کی تربیت سے ہی ہوگئے تربیت کا ہمارے پاس یہ سمجھتے ہیں اچھے کو ڈاکٹر بنا دے چینیر بنا دے کوئی 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 سکھا دو اچھا بڑھا لکھا کوئی سکھان سے لگا دو یہ تربیت نہیں ہے جانا آپ نے اس کی زندگی بنائیں اسے دنیا کمالے کا ذریعہ نہیں آئے اس کو تربیت نہیں دیتے تربیت انسان کو انسان بنانا تربیت مسلمان کو مسلمان باپی رہنا تربیت اس لئے بعض مزکرانی تک یہ فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو کچھ بتاؤ نہ بتاؤ اگر اتنا تو سکھاؤ کہ تم مسلمان ہو کیونکہ جب بندہ یہ سمجھ چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو تو بھر وہ کوئی غلطی اور خطا نہیں کر سکتا دین اسلام کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا تو آج یہ سماری جہانتیں اور یہ فساد کے طریقے ہم دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں آئے دن نہیں نہیں باقی جو ہمیں سننے کو بلتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے ماہول سے علم اور تربیہ خطر ہو چکے ہیں ہم نے زندگی کا مفضل صرف یہ سمجھائیں کہ کمائیں کرو کھاؤ پیو پیو پیٹ بھرو اچھے گھر بناو بہترین نباس پہنو اگر بس جلے تو کسی کو ستاہو تکلیم تو کسی کا مات چھیتو اور نہ زدان دنگ لکھے خواہوش اس کا نام ہم نے زندگی سمجھ دیا ہے یہ زندگی نہیں ہے اگر یہ زندگی ہوتی تو پھر انسان اور حیوان بھی کوئی فرق نہ ہوتا اگر اس کا نام زندگی ہوتی تو پھر اللہ تعالی انسان کو پیدا ہی نہ کرتا سب کو حیوان بناتا فرق کا ہے آخر انسان اور حیوان کی زندگی میں کھانے پینے کا نام ہمارا زندگی ہے حیوان پھٹا تھا پیتا ہے ایس پرستی کا نام ہمارا زندگی ہے کتے بھی کر لیتے ہیں ایس پرستی آخر انسان کو اجازہ نہیں کیوں گنایا یہ سمجھ لے کے ہمیں ضرورت ہے معزز حاضری درہالا خود کشی کے مرمان کے حقالت اور اگر جیسے پاکتے ہیں